تو ہاں جی سکلین کیا کر رہے ہیں آپ یہ سیٹ اپ کی سیٹنگ کر رہا ہوں اچھا یہ سیٹنگ کر رہا ہوں آپ ٹھیک ہو گیا یہ انٹرم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج ہم نے سوچا کیونکہ کیج کی سیٹنگ ویارہ ہم نے کر دیا سہی تو آج ہم نے سوچا یہ باہر والی سیٹنگ ویارہ کر دیتے ہیں کیونکہ کافی جو ہے گندگی ویارہ آگے پیشے پڑی ہوئی ہے باہر والی جگہ تو اس کی سیٹنگ ویارہ کریں گے اور ساتھ جو ہے فرنڈز آج کا ویلکم بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ جو ہے آج جو ہم جو ہم نے بازی والا کپوتر پکڑا تھا کچھ دن پہلے ٹھیک ہے تو کوئی بندہ ویارہ نہیں آیا لینے کے لیے تو آج ہم نے سوچا کہ اس کو ازاد کرتے ہیں آپ نے ویلکم جو ہے انڈ تک دیکھنا ہے انشاللہ آپ ضرور انجوائے کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے ہم تھوڑی بہت سیٹنگ ہی در سے کریں گے تھوڑی بہت سیٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ روز جو ہے پھر ہمیں ٹائم نہیں ملتا سیٹنگ کا تو کافی دن ہوگی آگے بھی شگند ویارہ بھی پڑا ہوئے تو ہم تھوڑی بہت سیٹنگ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم اپنے کپوتر کو آج جو ہے ازاد کر دیں گے اس نے جدر بھی جانا ہوا تو وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ساتھ جو ہے ہمیں کپوتروں کو کھولیں گے مطلب اندر ہی کھولیں گے ان کو دانا وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تاکہ وہ پہلے جو ہے پیٹ بار کے دانا بھی کھا لے پانی بھی پی لے اچھی طرح پھر اس کے بعد ہم اس کو ازاد کریں گے تو ولاک کے ساتھ جوڑے رہے ہیں انشاللہ جو ہے آپ ضرور انجوائے کریں گے تو سکلین آپ اس طرح کریں نا یہ انٹے وہاں پہ رکھیں تو باقی جو سیٹنگیں میں خود کرتا ہوں تو آپ جائیں جو ہے کپوتروں کے لئے دانا اور پانی لے کے آجیں پھر ہم جو ہے کپوتروں کو دانا پانی ڈالتے ہیں پھر تاکہ جو ہے کپوتر ہمارے دانا پانی کھا لے بازی والا کپوتر ہے وہ بھی دانا پانی صحیح کھا لے پھر اس کے بعد ہم اس کو ازاد کرتے ہیں یہ تنی دیر میں میں جو ہے خود جو ہے فرینڈز یہاں پہ سیٹنگ کرتا ہوں سکلین آپ جاؤ ٹھیک ہے یہاں سے ان کو جو ہے اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپوتر کی سال میں ہیں یہ انٹے ہم ادھر رہنے دیں گے کیونکہ آگے یہ ہم ان کی سیپٹیو گیرہ لگاتے ہیں تو فائنلی جو ہے ابھی ہم کپوتر جو ہے کھول رہے ہیں یہ سامنے فرینڈز دیکھے ہیں کپوتر بیٹھا ہوا ہے وہ بازی والا جو کچھ دن پہلے ہم نے جو ہے ہمارے سیٹ اپ پر آیا تھا تو کوئی بھی جو ہے اس کو لینے کے لئے نہیں آیا تو آج ہم نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج ہم اس کو ازاد کر دیتے ہیں یہ جس کر سے بھی آیا تھا تو وہاں واپس چلا جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز تو ابھی جو ہے سکلین بھی آ چکا ہے دوبارہ تو ابھی ہم ان کو دانا اور پانی دالتے ہیں تاکہ یہ پیٹ بھر کے کھا سکے ہیں ساتھ ہمارے دوسرے کپوتر بھی کھا لیں گے یہ بھی جو ہے کھا لے گا آج ہم سارے کھا لیں وہ شکلین بازی والاکپوتر سب سے پہلے کھا رہے ہیں تیز دیس آج لگتا ہے اس نے یہ سامنے فرینڈز یہ دیکھیں آگے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کپوتر رہا ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس کی یہ سامنے میں جو ہے رنگ بھی لگی ہوئی تھی تو آج ہم اس کو ازاد کریں گے یہ دیکھیں دانا اور پانی کھا رہا ہے آخری مرتبہ ہمارے سیٹ اپ پر اب یہ جو ہے واپس چلا جائے گا جہاں سے بھی یہ آیا تھا بس یہ بھی ہم نے ان کو تازہ پانی بھی ڈال دیا ہے نیم گرم آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے کپوتروں کو پرندوں کو جو بھی آپ نے رکھے ہوں تو ان کو جو ہے روزانہ جو ہے تازہ پانی دالیں تاکہ جو ہے وہ سیت مند رہ سکیں تو ابھی یہ فرینڈز دانا پانی جو ہے کھاتے رہیں گے ہم اتنی دیر میں یہ تھوڑی سیٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں یہ چیزیں جو ہے سائیڈ پر کر دیتے ہیں تو یہ گندگی وغیرہ بھی اٹھا دیتے ہیں تاکہ ہمارا سیٹ جو ہے مزید خوبصورت ہو جائے تو فائنلی فرینڈز انتظار کی گھڑیاں جو ہے ابھی ختم ہونے والی ہیں کیونکہ جو ہے ابھی ہم جو ہے کپوتر کو ازاد کریں گے باقی جو ہے ہم نے جو اپنے سیٹ اپ کی سیٹنگ ہو رہی تھی اس کے مطابق ہم نے سیٹنگ کی ہے سفائی وغیرہ کر دیا یہاں سے چیزیں وغیرہ جو ایکسٹر پڑی تھی ان کو کلوز کی ہے ساتھ ہم جو ہے بھی کیج کے اندر جو ہے وہ کھٹیاں وغیرہ لگائیں گے تو ہمیں وہ ضرورت تھی تو ہم نے ادھر بی پاس ہی رکھ دیئے تو ابھی جو ہے یہ دیکھیں سکلین بیٹھا ہوا ہے بڑے لاد اور پیار سے کپوتر کو دیکھ رہا ہے تو کیا سکلین دل نہیں کر رہا آزاد کرنے کا دل نہیں کر رہا لیکن آزاد تو آزاد کریں گے انشاءاللہ فرینڈز آج ہم اس کو آزاد کر دیں گے تو اس نے جہاں بھی جانا ہوا یہ چلا جائے گا یا جہاں سے بھی آیا تھا تو آج جو ہے اس کو انشاءاللہ آزاد کریں گے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دھنو اور پانی انہوں نے کھا لیا ابھی کھا رہا ہے تھوڑا بھوتے ہیں یہ دیکھیں پھرینڈز یہ ہمارے پیچھے گھوم رہا ہے تو دھنو اور پانی انہوں نے صحیح طرح کھا لیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑی دیر اس کو اور گھوم دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم باہر نکالتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو آزاد کرتے ہیں تو فرینڈز کبوتر میں دھنو اور پانی کھا لیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں سکلین کو بیجتا ہوں کہ وہ کبوتر کو پکڑ کے باہر لائے تو پھر ہم اس کو آزاد کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز کبوتر جو ہے وہ آتھ میں آ چکا ہے مجھے بھی دو میں بھی آتھ لگا لوں اس کو یہ دیکھیں فرینڈز یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کبوتر ہے یہ دیکھیں کلر بیارا اسی طرح اس کو لگے ہوئے ہیں یہ رنگ بھی پاؤں میں لگی ہوئی ہے تو آج انشاءاللہ اس کو ہم آزاد کرنے والے ہیں ابھی یہ اپنے ساتھیوں سے دور ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھی ساری در بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ کسی دوسرے گھر سے آئے تھا تو اس لیے ہم اس کو بھی دوبارہ آزاد کر دیں گے تو جس جگہ بھی اس نے جانا ہوا تو یہ خود بہ خود چلا جائے گا تو فرینڈز ابھی ہم اس کو اڑائیں گے تو سکلین آپ اڑاؤ گے تو سکلین آپ تھوڑا جوا اس سائیڈ پہ آجو کیونکہ آگے جو فرینڈز آگے کھولی جگہ ہے میدان ہے تو یہ سانے کے ساتھ آگے پیچھے جوا اڑ سکے تو ابھی ہم اس کو اڑائیں گے تو سکلین ٹھہرو میں ایک بات لگا لیتا ہوں اس کو پوٹ آج نے بھول پار لی ہے ہاں صحیح دھونے کھا لی ہیں تو ماشاءاللہ فرینڈز ابھی اس نے جوا پیٹ سہی بڑا ہوا ہے تو اس کو بوکس جلدی نہیں لگے گی تو سانے کے ساتھ یہ اپنے گھر کو پہنچ سکے گا تو چلو سکلین اس کو بازو اس طرح اوپر کرو بازو اس طرح اوپر کرو پھر اڑا دو اس کو ایسے اڑا دینا ہے چلو اڑا دو یہ فرینڈز ہاں اب اس کو اڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے جوا دو وہ فرینڈز ہم نے اڑا دیا ہے اوہ یار یہ گیا ہی نہیں ہے دور یہ کیا ہوا اب پھر اڑاتے ہیں اس کو وہ کیا جلا فرینڈز آخر کار یہ فرینڈز اڑ چکا ہے فرینڈز کے بوتر اوہ یار یہ پھر واپس آگیا ہے اس کو مارا سیٹا پسند آگیا ہے آیا اس کو مارا سیٹا پسند آگیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے دو مرد با اس کو اڑایا ہے لیکن یہ بلکل نہیں گے پار وغیرہ ہر کچھ جو ہے نا صحیح بلکل ہم نے پار وغیرہ بلکل نہیں اس کے کٹے آپ کے سامنے دیکھیں کتنا مزے سے اڑا رہا تھا لیکن یہ پھر یہ واپس آگیا ہے تو آپ فرینڈز کیا کریں ہم آپ ہی ہمیں بتائیں کمنٹ باکس میں کہ ہم کیا کریں اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے ڈسٹرپ کریں یہ آگے پر شہر اڑ کے چلا جائے یا ہم اس سے دوبارہ جو ہے سیٹ اپ پر رکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ پر ہے آپ نے میں لازمی بتانا ہے کہ ہم اس کا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں نیچے تو کچھ دیر بعد آئیں گے دیکھیں گے کہ یہ ہی پر ہوا ہا اس طرح کرتے ہیں تو فرینڈز اب بھی اس کو ڈسٹرپ نہیں زیادہ کرتے ہیں ہم تھوڑے دیر کے لئے نیچے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آئیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر ہی ہوا تو پھر اس کو دوبارہ جو ہے کیج میں رکھ لیں گے سکلین ہاں پھر رکھ لیں گے دیکھ رہا تھا کہہ رہا تھا میں دیکھوں گا کبوتر کو کدھر جاتا ہے تو یہ فرینڈز بلکل بھی کئی آگے بچھے نہیں اڑکے گیا یہ ادھر ہی دیکھیں اپنے ساتھیوں کو دوبارہ ڈونڈ رہا ہے یہ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ نے دو مردبہ اس کو اڑایا لیکن یہ آگے بچھے نہیں گیا ایک مردبہ یہ انچا فلائی اس نے کیا لیکن یہ دوبارہ نیچے ادھر آیا تو اب یہ دیکھ لے کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے فرینڈز بلکل جو ہے نا فل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جس کو جگہ ملے یہ دوبارہ دوسرے کبوتروں کے ساتھ اندر جائے تو آج کا ویلاغ یہاں پر انڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز نیکس اپ جو بھی ہوگی جو اگلے ویلاغ میں آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں جا رہا یہ اس کا لگتا ہے ہمارے سیٹ اپ پر جو ہے دل لگیا ہے اسے بہت بسند آیا ہے یہ دوسرے کبوتر جو اس کے ساتھ ہی ہیں بہت اس کو بسند آیا ہے تو اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں کہیں اور نہیں جاؤں گا ادھر ہی رہوں گا تو آج کا ویلاغ یہاں پر انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ